احترام کرنا تربیت ہے کمزوری نہیں معذرت کرنا حسن اخلاق ہے زلط نہیں طوفانی رات میں جب سارے گنسلے تباہ ہو جاتے ہیں تو صبح کو پرندے شکایت کے وجہے اللہ پاک کی حمد و سنا میں مصروف ہو جاتے ہیں زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے اللہ سے بات کریں اللہ سے مانگیں اللہ پر چھوڑ دیں اللہ پر بروسہ رکھیں اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں دلوں پر لفظوں سے زیادہ لہجے اثر کرتے ہیں کبھی نہیں سنا کہ انسان کو آجزی لے ڈوبی انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے صرف دل ہی کہ اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرنا ہے اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں خموشی اختیار کر لیں یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹا دیتی ہیں مانگنے سے بھیگ تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں وہ ساتھ رہتا تھا مگر ساتھ نہیں تھا میرے اس کی قربت نے بھی مجھے اکثر تنہا رکھا بڑے کیا ہے آپ کی زندگی کا وہ واحد دن ہے جب آپ کے رونے کی آواز سن کر آپ کی ماں مسکرائی تھی خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو کچھ رونکیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں رفاقتیں کبھی زنجیر پا نہیں ہوتیں نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح رب سے مانگا کرو وہ بنا احسان کیے جولیاں بردیتا ہے جیسے چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے اسی طرح یہ بھی چاہو کہ تم اللہ کے ہو جاؤ دنیا کی تمام اشیاء زائے ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں لیکن زائے شدہ وقت واپس نہیں آسکتا وقت کی قدر کریں اور اسے کارامت بنائیں تطلیاں ہیں میری فصیلوں پر کیا کوئی پھول اگنے والا ہے ناشکری زوال کا سبب اور استغفار سربلندی کا وظیفہ ہے جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حالات نہیں دیکھتے دروت پڑیے سواب ملتا ہے سلام پڑیے جواب ملتا ہے صل اللہ علیہ وسلم پردہ رکھنا سیکھئے جیسے اللہ تعالی نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کر لیا کرو زندگی تیرے تعاقب میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں یہ جانتے بھی ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے تم پھر بھی دیکھتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہ ہو گڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو یہ زندگی کے درخت پر کلھاڑی کے وار ہیں انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بولتا مگر رشتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور نبھانے کے لیے کئی مرتبہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں ایک تم خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں اس پہ تقرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے جہاں نمازی کا تانہ ملتا ہے نہ ہی مستقبل کا صرف کرم کی چادر سے ڈام دیا جاتا ہے اللہ پاک کا رحم و کرم صدا آپ کے ساتھ رہے آمین سم آمین شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے لفظ ہمیشہ بے ذائقہ ہوتے ہیں انہیں لہجے ہی تلخ یا میٹھا بناتے ہیں زندگی چھوٹی نہیں ہوتی ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے زندگی کی مثال ہم لڈوں کے دانے سے بھی لے سکتے ہیں امید ہمیشہ چھے کی ہوتی ہے لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بجتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی دنیاوی عقل کی دور صرف قبر کے گھڑے تک ہے اس کے بعد کے حوال اس کے ادراک میں نہیں آسکتے وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقلِ خداوندی حاصل ہے محبت زیادہ دیر تک بد گمان رہے ہی نہیں سکتی دل محبوب کے حق میں کوئی نہ کوئی منطق یا دلیل ڈون ہی لاتا ہے میاں بی بی کا رشتہ شیطان کو سخت نہ پسند ہے کیونکہ نکاح نصف ایمان ہے اور شیطان مسلمان کے ایمان کا سخت دشمن ہے لہٰذا اس رشتے کی نزاقت کو سمجھتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہیں محبت میں ایک پرواہ ہی ہوتی ہے جو محبوب کو انمول بناتی ہے میں وہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی جس نے مجھے تب دھام لیا جب زندگی مجھ سے روٹ رہی تھی تعلق رہے نہ رہے لیکن احترام باقی رہنا چاہیے انسان کبھی اور اس کے راز کبھی جن پر آنکھ بند کر کے بروسہ کرو اکثر وہی آنکھ کھول جاتے ہیں اے مولا دل جتنی بھی زد کرے پر تُو جانتا ہے میرے حق میں جو بہتر ہو وہ سکھ سکون عطا فرما عذیت کے بدلے میں عذیت دے کر جس سکون کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتا دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے احساس کبھی کہہ کر نہیں کروایا جاتا رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں اور پھر عورت کی محبت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنے شہر کے ساتھ جنت کے ہورو ہوروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتی اگر کسی کی مسکراتیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کا وجود قابل رشت ہے جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری سوکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے بعض دفعہ چہرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف آوازوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے آواز کی جس میں ہمدردی ہو جو آپ کے وجود کے تمام نصوروں کو نشتر کی طرح کٹ پھینکے اور پھر بہت نرمی سے ہر گاؤ کو سی ڈالے لوگ کہتے ہیں کسی کا انتظار بہت عذیتناک ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھولنا بہت عذیتناک ہوتا ہے مگر یقین جانئے سب سے عذیتناک یہ ہے کہ آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ آپ کو بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے